ہیلو دوستو اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹک ٹاک انکھیریت سے ہوں گے تو آج کلاس نمبر دو میں ہم بنانے والے ہیں لوگو آپ سیکھیں گے کہ لوگو کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے موبائل پر اور اس کو ہم کس طرح سے کسی برینڈ سے ریلیٹ کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے پروفشنل طریقے سے بنا سکتے ہیں چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پر آپ نے وائٹ بورڈ لے لینا ہے وائٹ بورڈ کیسے لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کو کلر وائٹ دیا ہوا ہے تو یہ وائٹ بورڈ ہو گیا یہ میں نے اس کو وائٹ کلر رکھا ہے اس کا بیگراؤنڈ کا تو یہاں پہ میں نے وائٹ رکھا ہے فیلال آرز ہی طور پر ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر اس پینل کے اوپر آپ نے کلک کر دینا اور یہاں امیج امپورٹ پہ چلے جانا اور یہاں پر میں نے ایک ڈیزائن رکھی ہوئی ہے پی این جی میں وہ آپ کو بھی مل جائے گی کیسے لینے کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں ساری چیزیں سب سے پہلے یہاں پہ میں اس کو کروپ کر کے سوری سوری تو یہاں پر میں اس کو اتنا رکھوں گا اوکے تو یہ کس لیے یہ اس کے اندر میں ایک اپنا لوگو بنانا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کی اب یہ دیکھے بھائی یان یہ کیسے پگزلیٹ ہو رہی ہے کس طرح کی بری نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کو سول کیسے کرنا ہے اس چیز کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں طریقے کا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس کو ایجیسٹ کر سکتے کیونکہ یہ پگزلیٹ ہے میج ہو رہی ہے تو پگزل میں یہ بھی اوکشن ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر یہ دیکھے بات بات ہы کلک کر دینا ہے ڈی سیلٹ اس کو کر دینا ہے اس کا مقصد یہ ہے کے ڈی سیلٹ آپ نے کرنا اس کو اس کے بعد سمپلی ح acord females shape کے اوپر چلے جانا ہے اور یہاں سے ایک shape لینا ہے اس کا color آپ نے رکھنا ہے blanque black color لے کے اس کی size چھوٹے رکھنے ہیں اس کا جو بھی آپ کو چیز بڑی دیکھے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے یہاں پر اس کو رکھ کے اس طرح اور بالکل اس corner سے یہ والا corner ہے اس سے پکڑ کے یہاں پہ end پہ لے جانا ہے اب آپ نے کر دینا ہے یہ یہ کرنے کے بعد آپ کو اوپر لیئر کا اپشن دکھے دی رہا ہے لیئر کے اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اب آپ نے جو کام کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ والی چیز آپ کو دکھے دی رہے اس کو اپنے سیلٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد سمپلی ایک یہ فرسٹ والا اور سیکنڈ والا آپ نے اس کو سیلٹ کر دینا دونوں کو یہ والی چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں میں مارک کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اوکے کر دیں اب یہ ہم پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ آپ کے سامنے آ چکے بلکل سمود ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے پوری دیکھنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ یہاں پر شیپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور شیپ کے اوپر کلک کرنی ہے یہ جو ڈباب کو دکھیں دی رہا ہے اس کے اوپر دیکھیں گا تو میں نے یہاں پر رکھا اب ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے بات تو یہ کہ میں اس کو عجسٹ کروں گا عجسٹ کرنے کے لیے اسے اس کو اپنے آہ سیلیک کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر اپنے پوزیشن اعاہی ہریلیونٹ پوزیشن پر آ جانا ہے اس کو اس طرح سے عجسچ کرنا ہے اور اس کو اپنے مینیولی اپنے اقسام سے اگست کرنا ہے اس کے بعد جو اپنے کام کرنا ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ نے لکھنا ہے جو بھی چیز اس میں آپ نے ایڈ کرنی وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی کیسے کہیں گے اے ٹول پر چلے جائیں گے اور ٹیکسٹ پہ جائیں گے اور پینسل والے بٹن پر کلی کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے تو چلیے میں یہاں پہ فیلال کچھ بھی رینڈم سا لکھ دیتا ہوں اپنے نام کا ایک ورڈ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے جو میں اکثر لکھتا رہتا ہوں تو یہاں پر اس کو میں رکھوں گا اوکے جناب اس طرح ٹھیک ہے اور میں چاہ رہا ہوں گا اسٹار کو اور بھی تھوڑا سا چھوٹا کروں تاکہ اس کو میں اچھے طریقے سے ایجیسٹ کر پاؤں ٹھیک ہے جی میں نے اس کو رکھا اتنا اوکے اس کے بعد میں اس کے فونٹ چینج کروں گا فونٹ چینج کرنے کے لیے آپ نے آگے چلے جانا ہے یہاں پر آپ جائیں گے فونٹ کے اوپر فونٹ کے اوپر جو بھی آپ کو اچھا فونٹ لگے وہاں سے آپ اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں تو میں کوئی بھی ایک اچھا فونٹ سیلیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں چلیجی میں نے یہ فونٹ سیلیٹ کر دیا اور اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کا کلر میں بلکل بلیک رکھوں ساری چیزیں ہو جائیں گی آستہ آستہ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے اب اس کو آپ چھوٹا رکھ سکتے ہیں بڑا رکھ سکتے ہیں اپنے احساب سے اس کو آپ اجیسٹ کر سکتے ہیں اب آپ کی مین چیزات یہ ٹیگ لائن ٹیگ لائن اسے کہتے ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کا جو ہوتا ہے پوری ہم ڈسکریپشن بنا کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھلال میں نے ایس ڈی ایس رکھا ہے تو اس کا اب وہ کیا ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے آپ کے حساب سے آپ کا چینل ہے جو بھی چیز آپ اس حساب سے لکھیں گے تو چلیے میں یہاں پر دوبارہ ٹیکس ٹول پہ گیا اور یہاں ٹیکسٹ پہ کلی کر کے پینسل پہ گیا اور میں یہاں پہ کچھ بھی رائٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر لکھ دیا اب یہ اتنی ساری چیز بھائیان کیسے کریں ہنڈل اس کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے ہم کوئی بھی نارمل سے فونٹ لیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں سے یہ والے فونٹ لے سکتے ہیں یہ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھے لگے جو بھی آپ کو فونٹ اچھے لگے وہ آپ لے سکتے ہیں سوری تو یہاں پر میں یہ والے فونٹ سیلیکٹ کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو میں نے رکھا یہ اپنا بلوگر فونٹ ہیں کرنا یہ کہ اس کو رونٹ کرنا کیسے جس طرح اس کا شیف بناؤ ہے تو اس طرح ہم نے اس کو پیچھے کی طرف لیں گے کاہاں سے یہ آیا یہ دیکھیں فونٹ کو سیلٹ کی آپ نے اور اور چاہاگے چاہے کروکا کروکا کروکرا über ہوا اس کے اوپر آپ گئے اور اس کو پیچھے کی طرف لیں گے یہ دیکھیں اس کو پیچھے لیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم تھوڑا سا جاہر سی بات چھوٹا رکھیں گے تو یہ اچھا بنے گا ٹھیک ہے اس اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے بند کرنا ہے یہاں میں اس کو کرتا ہوں بند زیرو پہ ٹھیک ہے زیرو بند کر کے اس کو چھوٹا کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے نظر میں بھی چیز ہونی چاہیے کہ اس کو اب کرف دے دیں گے تو اس کے بعد یہ ری سائز نہیں ہوگا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ اس کے اوپر جانا ہے اور اس کو اس طرح سے بینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر گئے ہیں اور اس کو یہاں پر ہم نے رکھا ٹھیک ہے جی جہاں پہ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو رکھ سکتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اب یہ ہوگا کہ آپ اس کے فونٹ وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں جو بھی فونٹ آپ اس میں ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ فونٹ پھر آپ نے اجسٹ کرنے پڑیں گے اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ کرنی پڑے گی فلال میں نے پہلے اس کو ہم بڑا کریں گے ٹھیک ہے جی اس کو سائز پہ میں رکھتا ہوں سائیڈ پہ اور اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کریں گے یہاں پہ اور دوبارہ اس کو یہاں پہ لے آئیں سب سے پہلے اس کو میں اجسٹ کروں گا یہاں پہ اوکے اس کے بعد میں اس کو لے گیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لے آیا اوکے اب مجھے صحیح لگ رہا ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے سوری تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہوگا کہ اس لیئر کو کلک کرنا ہوگا اس کو اس کو کلک کر کے پھر دوبارہ یہاں پہ جانا اس کو بھی سلٹ کیا اس کو کیا اس کو کیا اس کو کیا اب ہم نے ساری چیزوں کو مرج کر دینا ہے یہاں سے مرج کر دیا لیں جی جناب یہ اب ہماری ایک لیئر ہو چونکہ اب ہم اس کو سائزبل ری سائزبل کر سکتے ہیں ٹھیک کہ یہاں پر یہ میں نے رکھا اب ہم نے کام کیا کرنا ہے اب ہم نے مین کام کرنا ہے مین کام ہم نے کیا کرنا ہے اس کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ ڈالنا اب بیگراؤنڈ کیسے ڈالیں گے وہ میں آپ کو بہتر دی سلیٹ کس کو کریں اور یہاں پر آ جائیں اور ایک اچھا سا بیگراؤنڈ جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیئے ایمیجز پر جاتے ہیں اور یہاں سے میں کوئی بھی ایک بیگراؤنڈ سلیٹ کرتا ہوں اور آپ کو وہ لگا دکھاتا ہوں تو لیں جی یہ میرے پاس ایک بیگراؤنڈ پڑھا ہے تو میں نے اس کو سلیٹ کیا اب میں اس کو یہاں پر کروں گا اتنا سا اور میں کروں گا اس کو اتنا سا ٹھیک ہے جی یہ میں نے رکھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سینٹو بیک کرنا ہے سینٹو بیک کیسے کریں گے یہاں پر اسی پینل کو سلیٹ کیے ہوئے اسی چیز کو ہم نے سلیٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کو ہم نے برابر کر کے سینٹو بیک کرنا اب یہ بالکل ڈل سا لگ رہا ہے اور بکار لگ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کو سیلٹ کرنا ہوگا ہماری اس ڈیزائن کو ڈیزائن کو ہم نے ڈالنا ہے ٹیکسٹر ٹیکسٹر کیسے ڈالیں گے یہاں پر یہ دیکھیں آگے چلے جائیں گے تو ہمیں ایک ٹیکسٹر کا آپشن ملتا ہے تو یہاں پر ہم کلک کریں گے اور امیجز پر جائیں گے اور یہاں سے ایک اچھا ٹیکسٹر میں آپ کو دیکھے دکھاتا ہوں تو میں نے یہ گولڈن کا ایک ٹیکسٹر رکھا ہو اس کو میں نے سیلٹ کیا اور اس کو میں نے یہاں پر اتنا رکھا ٹیک ہے جی آپ اپنے حساب سے اس کو اجیسٹ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے ملنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر یہ ہوا ٹیک ہے لیکن مجھے ابھی بھی کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا میں اس کو یہاں پہ بھی کر سکتا ہوں اور اس کو میں سائزبل ری سائزبل بھی یہ دیکھیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح آپ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ میں اس کو ایڈ کروں یہاں سے اس کو میں ڈیلیٹ گیا دوبارہ میں گیا یہاں پہ اور اسی چیز کو میں نے فولو کرتے ہوئے اسی آیا یہاں پہ اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو نا تھوڑا سا اور مزید میں کلوز رکھوں اتنا سا ٹھیک ہے اتنا ای تنک اتنا ٹھیک کہ یہاں پر میں نے رکھا اور یہاں پر اس کو میں لے آیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کی اجسٹمنٹ کرنی اپنے حساب سے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے رکھنا ہے اس کو اور اس کو انیبل کر دینا ہے اس کو انیبل کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس میں جو بھی ساری چیزیں ہوں گے وہ اپنے آپ اجسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو انیبل کر کے رکھا ہم لوگے نے اور یہاں پر ہم نے اس کو کیا کیا کہ ڈن کر دیا ڈن کرنے ایک بعد سمپلی ہم نے اور ایک کام کرنا ہے اور ایک کیا کام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ نے آگے چلے جانا ہے آگے یہاں پر آپ آئیں گے آگے چلے جائیں آپ یہاں سے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو انر گنو دینا ہے ٹھیک ہے انر شیڈو انر شیڈو کیسے ڈالیں گے یہاں پر آئیں گے اور انر شیڈو پر کلک کریں گے اور انر شیڈو آپ کوئی بھی اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ یلو رکھا اس لیے تاکہ یہ مزید اُبھر کے آ جائے جی اس کے بعد سیمپلی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اوکے کر دینا ہے جتنا آپ دینا چاہ رہے ہیں اتنا دے سکتے ہیں لیکن لیمٹ میں جو اوٹومیٹکلی یہ دیتا ہے وہ بہت اچھا ہے تو یہاں پر کر دیا اس کے بعد سیمپلی آپ نے شیڈو پر چلے جانا ہے شیڈو پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے بلیک شیڈو اس کو دے دینا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد سیمپلی آپ نے شیڈو کی تھوڑی سی پوزیشن جو ہے وہ آپ نے یہاں سے اس طرح سوری اس کو آپ رہنے دیں اور نیچے والی کو آپ تھوڑا سا نیچے لیا ہے اس طرح یہ دیکھیں اب یہ یہ لگے گا کہ جیسے کہ یہ کسی دیوار پر چپکا ہوا ہے اب نیچے چاہیں تو آپ بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت کچھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹروک بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم آئیں گے تو ایک سٹروک آپشن بھی ہمیں ملتا ہے ہم اس کو سٹروک دے سکتے ہیں سٹروک آپ بلیک رکھ لیں جو بھی رکھیں جو اچھا سٹروک لگے آپ کو وہ آپ رکھ لیں ٹھیک ہے جو ہم نے بلیک رکھ دیا ہے تو بلیک یہ اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے کوئی ٹیگ لائن اور نیچے ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹیک سٹول پہ جائیں گے یہاں پر لکھتے ہیں اب جی اسی کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ لکھ دیا اس کے بعد سمپلی اوکے کر دی اوکے کرنے بعد سمپلی یہاں پر ہم لوگ آگئے اور اس کا کوئی بھی آپ فونٹ پہلے چینج کر لیں ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو فونٹ میں اس میں کوئی بھی ایسا بولٹ فونٹ ڈالوں گا جو کہ اس کو اجیسٹ کر پائے تو میں یہ اس کو میں سنٹر پر کیسے کروں گا یہاں پر یہ دیکھیں ٹھیک ہے سوری الائنمنٹ ڈینگ بلکہ یہاں پر جائیں گے اور اس کو ہم نے آہ سوری یہاں پر جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ریلیٹیف پوزیشن پر آپ نے کلی کر کے اس کو اس طرح سے کر دینا ہے تو یہ سنٹر پہ آ جائے گا اگر آپ کو فر بھی لگتا ہے اپنی ڈیزائن کے ساتھ ہے آپ اس کو اجیسٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر کام کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا ہم نے بے گراؤنڈ لگانا ایک بے گراؤنڈ لگائیں گے اس میں ٹھیک کہ کوئی بھی آپ ڈارک یا کوئی بھی بے گراؤنڈ آپ اس میں لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ لگا سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اوکے ہو گیا اس کے بعد سیمپلی ہم نے ٹیکسٹر کے اوپر چلے جانا ہے ٹیکسٹر ہمیں یہاں پر ہم ٹیکسٹر ہم کوئی بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر جائیں گے ہمیں گولڈن ٹیکسٹر چاہیے تو یہاں پر مجھے میرے پاس گولڈن ٹیکسٹر پڑا ہوا ہے تو یہ والا آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ لیکن یہ بہت وہ لگ رہا ہے نا تو دوسرا ہم ڈالتے ہیں یہاں پر جائیں گے اور ہمارے پاس یہ والا کلیٹ لرچچپڑا ہوا ہے یہ والا ڈال دیتے ہیں اس میں یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے جی اس کو آپ اسٹروک دے کے بہت اچھا خاصہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کوетровز دیا اسٹروک دینے کے بعد اپنے اس میں جو بھی آپ کو اسٹروک چاہیئے آپ دینا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس ترہ آپ کو اس کو بیگرن میں نہیں دینا تو نہ دیں یہاں سے آپ اس کو بیں گرن مو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اب یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اب آپ نے اس کو سیو کرنا ہے جسٹ آپ نے اس کو سیو ہی کرنا ہے تو آپ نے سیو کے اپشن پر جانا اور ایمیجز پر جا کے آپ نے اس کو ہائی کولیٹی میں یہاں پر جا کے سیو کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آلٹرا میں سیو کر سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی ہے آئی ہوپ دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسنا ہے اگر ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر نئے دکھائیں